السلام علیکم ایس جی گرامر اسکول جماعت دہم مضمون اسلامیات سورہ انفال آیت نمبر 65 تا 79 صفحہ نمبر 49 ترجمہ کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد کے لئے تیار کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں بیس آدمی ثابت قدم رہیں تو وہ دو سو کافروں پر غالب رہیں گے اور اگر سو ہوں گے تو ہزار پر غالب ہوں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی کمزوری کا احساس ہوا اور اللہ نے مسلمانوں پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم میں سے ایک سو ثابت قدم رہیں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے قبضے میں قیدی رکھیں جب تک کافروں کا خون زمین میں کسرت سے نہ بہا دیں سکون سے نہ بیٹھیں اور جو مال غنیمت مسلمانوں کو ملا ہے اسے کھائیں کیونکہ وہ ان کے لئے حلال ہے اور بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے سرگرمیاں سوال جواب سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر اُبھارنے کے لئے کیا ترغیب دی ہے جواب اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دو اس قدر موثر ترغیب دو جو مسلمانوں کو جہاد کرنے کے لئے مجبور کر دے اور حکم نہ ماننے کا کوئی راستہ نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مندر جزیل ترغیبات دے کر جہاد کی دعوت بھی ہے بیس ثابت قدم رہنے والے دو سو کافروں پر غالب ہوں گے بیس ثابت قدم رہنے والے مجاہد دو سو کافروں پر غالب ہوں گے ثابت قدم مجاہدوں سے مراد وہ مجاہد ہیں جو اس عظم کے ساتھ لڑتے ہیں کہ یا تو فتحیاب ہو کر غازی بنیں گے یا پھر شہادت حاصل کریں گے مگر کسی بھی صورت میں پیپ پھیر کر میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے ایسے مجاہدوں کو اللہ تعالی نے اپنے سے دس گناہ کافروں پر غالب آنے کی بشارت دی ہے ثابت قدم رہنے والے مجاہد ایک ہزار کافروں پر غالب رہیں گے اگلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ پیمانہ کم کر دیا اور اس طرح ایک ایک مسلمان دس دس کافروں کا مقابلہ کرنے لگا کیونکہ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو دس کافروں سے لڑنا واجب کر دیا ہے اللہ تعالی نے بوجھ ہلکا کر دیا اللہ تعالی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لئے یہ حکم بڑا تکلیف دے ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنے کمال رحمت سے مسلمانوں کا بوجھ ہلکا کر دیا کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اتنی زیادہ جسمانی طاقت ہر مسلمان میں نہیں ہے اس لئے حکم میں تخفیف کر دی کتاب کا کام سورہ انفال کی آیت نمبر 65 سے 69 تک کے الفاظ معنی اور عبارات اور ان کے ترجمے اپنی کاپی میں مکمل کیجئے بچوں ہمارا آج کا عنوان یہاں پر آج کے یہ لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس سلائیڈ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ stay home stay safe